رازدانی بھوپال میں انویسٹمنٹ کے نام پر پانچ کروڑ کی دھوکہ دھڑی کا معاملہ سامنے آیا ہے شاتر آروپی نے پیسہ ڈبل کرنے کا لالچ دے کر ایک سو تیس لوگوں کو اپنا نشانہ بنایا اور پانچ کروڑ روپے لے کر فرار ہو گیا پولیس سے ملی جانکاری کے مطابق آروپی سنتوش داس کولار کے جے کے ہاسپٹل میں الیکٹرک اپکرنٹ رپیارنگ کا کام کرتا تھا اس دوران اس نے ستاتھ میں کام کرنے والے اسپتال کے کرمشاری اور آسپاس کے لوگوں کو ایک پورٹل میں پیسہ انویسٹمنٹ کرنے کی صلاحہ دی تھی آروپی نے لوگوں سے کہا تھا کہ اگر وہ ایک لاکھ روپے انویسٹ کریں گے تو ان کا پیسہ چھ مہینے میں ڈبل ہو جائے گا شروعات میں کچھ لوگوں کو آروپی نے پیسے دیئے تو لوگوں کو بھروسہ ہو گیا اس کے بعد چلی چین سے قریب ایک سو تیس لوگ جڑ گئے یہ دوہزار بائیس میں وہاں پر الیکٹرک ریپیرنگ کے نام سے ہاسپٹل میں جاتا تھا اور وہاں کے جو ایمپلائیز ہیں ان سے بات کر کے اس میں اور کافی لوگوں کو جھانسے میں لے کے یہ بتایا کہ اس کے پاس ایک پورٹل ہے اور اگر اس میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تو چھ مہاں میں ایک لاکھ روپے سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے تک راشی انکریز ہو جائے گی اور بڑی ماترہ میں اس پر بیاج ملے گا تو اس طرح سے شروع میں ایک دو لوگ ان کے جھانسے میں آ گئے اور پرتی ہفتے یہ بیاج کے روپ میں ان کو پیسے دینے لگے جب ان لوگوں کو اچھا پیسہ ملنے لگا تو انہے لوگوں کو بھی اس کی جانکاری ہوئی اور دھیرے 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 کرتے کرتے ایک سو تیس لوگ اس کی جال میں فس گئے پہلے اس نے کشل الیکٹرونکس کے نام سے کولا روڈ میں اس کی ایک شاپ تھی وہاں سے دو ہزار بائیس میں اس نے شفٹ کر کے اورنگ آباد یہ شفٹ ہو گئے تھے لیکن پھر بھی ان کا یہاں پہ آنا جانا لگا رہا ہے اس بیچ میں لینڈین کے نام سے اور اس طرح سے کل کولا روڈ شدر کے ایک سو تیس لوگوں کو انہوں نے اپنے گھانسے میں لے کے اور لگ بھگ پانچ کروڑ روپے کی تھگی لوگوں سے کر کے اور بگت پانچ تاریخ سے موبائل وغیرہ بند کر کے یہ فرار ہو گئے ہیں موسیقی